پاکستان نے بہت کم انظامات لگا ہے ہم نے ایک فوجی پکڑا اور انہیں واپس کیا انہوں نے 93000 فوجی پکڑے تھے اور وہ ان میں سے واپس کیے بہت فوجی واپس کیے انڈیا والوں کا حق کیا کشمیر تو پھر انہیں ملنا چاہیے کیوں حق ہے انہوں کا دیکھیں آپ نے میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے انتر میں ریاٹ کرنے والا ہوں ایک چیز مجھے سننے یا دیکھنے کو ملی ہے انڈیا to host پاک انڈیا پاک ڈریلز پاکستان کنفرمز اٹینڈنس پاکستانی 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 کو دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کیا یہ ہونے والا ہے باقی بعد ہم ریلیٹیٹ ٹو دس ویڈیو بار میں کریں گے لیس تا دی ویڈیو نام اسلام علیکم نام سے سریعہ کال میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست اور بہت ہی سپیشل قسم کی ویڈیو ہے کیونکہ آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار انڈیا اور پاکستان مل کر ملٹری ڈریلز کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی انڈیا میں یہ ملٹری ڈریلز ہونے والی ہیں پاکستان میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی یہاں پر دہشت کرتی ہوتی ہے تو الزام انڈیا پر لگا دیا جاتا ہے لیکن اگر انڈیا ہی پاکستان میں دہشت کرتی کروا رہا ہوتا تو پھر انڈیا دہشت کرتی کو روکنے کے لیے پاکستان کی فوج کو کیوں کہتا کہ انڈیا میں آئیں اور دہشت کرتی کے خلاف ہم ملٹری ڈریلز کرتے ہیں یہ سوال میں پاکستان کی عوام سے ملٹری ڈریلز میں کیا ہوتا ہے میں جی جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں سیکٹر میں سابر دست اچھی بات ہے اچھا آج اس ٹاپک کو میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی ملٹری مل کے تاریخ میں پہلی تفہ ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا میں وہ ملٹری ڈریلز کرنے جا رہی ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے اور شاید یہ خبر جونسی ہے یہ پبلک میں پہلی تفہہ میں ہی بریک کر رہا ہوں اس کے بعد مطلب جائے گی اچھا تو کیا سمجھتے ہیں اچھی چیز ہے بلکل جی دیکھیں گلوبل پر کا جو کنسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے انیمیز کے ساتھ بھی بات کریں اور مل کے چلیں پاکستان اور انڈیا جتنا اپنا اسلے پہ لگا رہا ہے بجٹ یہی عمام پہ لگائیں گریب عمام پہ تو بہتر ہے میں تو کہتا ہوں اچھا انیشیٹیو ہے اور اس سے بہتر قریب ہوں گے اور جو ان کے مسئلے ہیں کشمیر سمید وہ ایک ٹیبل پہ آئیں گے بلکل دیکھیں ہمیشہ سے آپ کو شاید میرے سے زیادہ نالیج ہوگا ہمیشہ سے پاکستان میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم فٹا فٹ الزام کس پہ لگاتے ہیں انڈیا پہ بلکل ہے انڈیا میں مسئلہ ہوتا ہے وہ کس پہ لگاتے ہیں وہ ہمارے پہ لگاتے ہیں جب یہ دونوں مل جائیں گے تو پھر الزام تو کسی پہ لگے گا نہیں جو واقعی قصوروار ہوگا جو واقعی انتشار کوئی تھرڈ پارٹی اگر جو ان سے وہ ٹیراریزم کر رہی ہوگی تو وہ پکڑی جائے گی بلکل ایسا ہی ہے جی دیکھیں ہمیشہ آپ نے کر کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے ڈائلوگ کے لیے اور ہمیشہ گنجائش رکھنے چاہیے دشمن کے لیے بھی اور یہ اچھی چیز ہے دیکھیں انڈیا ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہے جی پاکستان اور پاکستان ہمیشہ انڈیا کے الزام دیتا رہا ہے اور عوام جو پیشتی رہی ہے ہمارے ٹیکس کا جو ہے وہ جنگی سمان ہی قریدتے رہتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تھا انہوں ہی مل جئے اور خطرے انہیں جو ہمارے سے خطر ہے وہ کم ہو جئے ہمیں جو ان سے خطر ہے وہ کم ہو جئے کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ پوزیٹیویٹی کی کیا اویرنیس چکی یا لوگوں میں یا کیا مطلب کو میں تو سمجھتا ہوں اویرنیس کا بڑا رول ہوتا ہے اویرنیس اور ایڈیوکیشن جی بہت بڑا کردار ہے اور آج کل جیسے یہ جو انڈرویڈ موبائل ہے اس پہ ایک انپڑ بندہ بھی دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے جرمنی اور فرانس قریب آ رہے ہیں جرمنی رشیہ قریب آ رہا ہے تو پاکستان انڈیا کو کیا مسئلہ ہے ہمیں جو پچھتر سالوں سے یہی زیر پلایا گیا ہے کہ انڈیا کا تو نام ہی لینا جو انڈیا کا نام لے اسے اگتار اسے ایجنٹ کہہ دیں گے میں آپ کی بات ہی سیکنڈ کر رہا ہوں دیکھیں جی وہ چورن بیچتے ہیں اور اسلاح بیچتے ہیں وہ ہمیں چورن دیتے ہیں آپ کے دشمن ہیں آپ ہم سے اسلاح لو رشیہ والے انڈیا کو چورن بیچتے ہیں اپنا اسلاح لیتے ہیں فائدہ کس کا ہو رہا ہے اسلاح بنانے والی فیکٹری کا اور اس کنٹری کا اس نقصان کس کا جو خرید رہے ہیں وہ پاکستان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے چھوٹی اکانومی ہے انڈیا پھر بھی بہت بڑی اکانومی ہے بلکل بلکل ہے جی اور ٹاپ ٹین میں جا رہے ہیں وہ ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں مسئلہ مسائل حل کریں عوام پہ زور دیں غریب عوام ہیں ان کا بلا سوچیں بہت مزا ہے ان سے بات کر کے پہلی دفعہ مطلب پہلے بھی اچھے لوگ ملتے ہیں جو ایڈیوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں ایڈینٹک باتیں کی ہیں میں ایگری کرتا ہوں ان کی باتوں سے اسلام علیکم آپ کا نام حریص علی چاہ کرتے ہیں میں جو آپ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں آج اس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کر رہا ہوں اور ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان تریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا میں انڈیا اور پاکستان کی فوجیں مل کر ملٹری ڈلز کرنے جا رہی ہیں جو کہ اگینس ہوں گی دہشت کرتی کہ ٹیرریزم کی اگینس یہ کرنے جا رہی ہیں مجھے ایک ایک سمجھتے ہیں جو یہ ماشاءاللہ ہی ہمیں مل کر کرنا چاہیے ہمیں ہوشی ہے اس بات خوشی ہے لیکن ہمیشہ اکثر اکثر ایسا سونے میں آیا ہے کہ کچھ بھی پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو الزام انڈیا پہ لگا دیا جاتا ہے تو اگر انڈیا پہ ہی انڈیا اس چیز کا ذمہ دار ہو تو پھر ایسی مشکیں تو نہ کروائے بلکل یہ حقیقت ہے ہمیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے ہمیں اپنا سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیسا کرنا ہے ہم دونوں بھائی ہیں اور ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے یہ اگر ان کی طرف سے پہل ہوئی ہے اور ہمیں حصہ لینا چاہیے اور ہمیں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے ٹریلنگ کر رہے ہیں سب سے پہلے انڈیا میں بستے اڑتے تھے انظام پاکستان پہ لگتا تھا دوسری بات یہ کہ انڈیا پاکستان میں بھی جو ہوتا تھا انظام انڈیا پہ لگتا تھا نہیں پاکستان نے بہت کم انظامات لگایا اور شہد اس کے انرجنڈ بھی بلوچستان میں بکڑا گیا اس کی دوسری بات یہ کہ انڈیا پیسے گلاتا تھا بغانیوں کو ادھر سے ہمارے علاقے پہ شیلنگ کرتا تھا دماغے ہوتے ہیں یہ ہی تو باتیں ہیں یہی چیزیں ختم کرنی ہیں کہ ہم کبھی انڈیا پہ الزام لگاتے ہیں کبھی انڈیا والے ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں بلکل ایسا ہماری خبروں پہ بتاتے رہے ہیں لوگ یہ اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے یہ ایک لیدہ میٹر ہے لیکن یہی بتاتے رہے ہیں کہ انڈیا پیسے دیتا ہے انڈیا یہ کرتا ہے انڈیا میں بھی یہی خبریں چلتی ہیں کہ انڈیا میں جو ہوتا ہے وہ پاکستان کرواتا ہے ہاں وہ ہم ہم ہمارا پاکستان نہ ایسے کر سکتے ہو اور نہ دیشتگردی کا ہمارا پاکستان سوچ سکتے بہر حال انڈیا نے پورا کوشش کیا کہ ہمارا پاکستان تباہ ہو جائے غرق ہو جائے کسی طریقے سے بھی میٹ جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہم امن مانگنا جاتے ہیں کہ ایک دوسری بات انتہامہ انتہامہ جو نہ لگا جائے اپنی ایک سوچ ہے اگر انڈیا چاہتا ہو انڈیا کیوں چاہے گا کہ ہم ہتم ہو جائیں یہ ہمارے ذہنوں میں صرف بٹھایا گیا کہ انڈیا چاہتا ہے آپ مجھے وجہ بتائیں وہ کیوں چاہے گا انڈیا اگر پاکستان کو نقصان ہوتا ہے اس کا نقصان انڈیا کو بھی ہوگا اگر پاکستان میں ادھر چینہ یا کوئی بھی دوسری کنٹری قبضہ کرتی ہے اس کا زیادہ نقصان پاکستان کو تو ہوگا ساتھ انڈیا کو بھی ہوگا کیونکہ اس کے بعد وہ انڈیا کی طرف جائیں گے انڈیا کو مسئلہ جونس ہے نا وہ انڈیا کے لئے پرشانی بنیں گے تو انڈیا کیوں چاہے گا مجھے وجہ بتائیں وجہ ہے کہ وہ جو ان کے نسخان ہوتے ہیں ہمارے پر انظامات لگاتے ہیں لیکن میری بات سمجھیں آپ کے نہیں اس میں گردار بہت ہے انڈیا میں ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کی طرف بعد میں ہاتھ کھیچ لیتے ہیں جب ہمارے پاکستان مسلمان بھائی ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ گرداری کرتے ہیں وہ کیسے گرداری کرتے ہیں کیسے مجھے مسال دیں وہ کرتے ہیں کہ آو بھائی آو کو کھانا میں نہ کھلائیں تو اس میں زہر ڈال کے ہم کو ملا دیں بھائی ہو جاتا ہے نا کب ہوا ایسے تو کوئی بھی بات کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے کدر سب لوگوں نے کو پتا ہے میڈیا پہ دیکھا کشمیر میں ہوئی ہر طرف ہمارے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں تھوڑی زیادتی ہوئی ہے ہر مسجدوں میں نکل دے ہوئے باہم کو ہمارے مسلمانوں کو مار رہے ہیں سوٹیوں دے پتھنوں دے مار رہے ہیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں بتایا جاتا رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بتائی جاتی رہی ہیں لیکن آپ دیکھیں اگر انڈیا والے ہمارے نقصان چاہتے ہوں بھائی جانے ایک سیمپل سی بات ہے اگر وہ نقصان چاہتے ہوں پھر انہوں نے کیوں ہمیں بلایا کہ آؤ مل کے ملٹری ڈیلز کرتے ہیں دہشت کرتی کو ہتم کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست بنے اور ہم اس کے دوست بنے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ادھا کی امید بھی رکھتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ہم کو یہ لگتا نہیں ہے کیونکہ یہ بات کیا تھی انہوں نے بولی ہے ہاتھ ملا کے زہر پلا دیتے ہیں کہ ہمیں شروع سے ہمیشہ سے ہی زہر پلایا گیا ہے ہمیشہ سے ہی انڈیا کے خلاف یہی بتایا گیا ہے کہ بہت دشمن ہے بہت غلط ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نفرتوں میں کچھ نہیں پڑا آپ کو لگتا ہے ہمارے پاکستانوں نے اس کے ساتھ ظلم کرنا ہوتا تو جب اس کا پیلٹ ہمارے مسلمانوں نے پکڑا انہوں نے اس کو بازر اچھے طریقے سے واپس کیا اگر ہمارے مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی تو اس کو کبھی وہ حال کرتے جو ہمارے پاکستان ادھر پکڑے جاتے ہیں انہوں نے ہم نے ایک فوجی پکڑا اور انہیں واپس کیا انہوں نے 93000 فوجی پکڑے تھے اور وہ ان میں سے واپس کیے بہت وہ فوجی واپس کیے یہ تو دیکھیں دونوں طرح سے اچھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہم کو اس بات کی خوشی ہے اور اللہ کرے ایسا ہو کہ ہم اس کے ساتھ ملیں وہ ہمارے ساتھ ملیں آپ کو میں بتاؤں آپ کو بتاؤں جیسے آپ اچھے ہیں نا رہی سے وہاں لوگ بھی اچھے ہیں لیکن کچھ لوگ دونوں سائیڈوں پر میں کہوں گا یہ نہیں کہ پاکستان میں یا صرف انڈیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں کا شاید صرف کاروبار ہے نا وہ کاروباری اس چیز کا ہے کہ کیسے نفرتیں بڑھیں اور کیسے دونوں کے تلقات خراب ہوں اور ہمیں پیسے ملیں وہ لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جدید دور آ چکا ہے جیسے یہ بھائی کو انڈیا سے نفرت نہیں یا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو نہیں پڑتا ایسے انہیں بھی نہیں پڑتا ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے نفرت ہم کو بھی نہیں ہے کسی بھی ملک سے نفرت نہیں ہے ہر ملک کے اندر ہمارے پاکستان بس رہے ہیں ہر ملک کے اندر ہمارے مسلمان بس رہے ہیں ہم کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ٹھیک ہے بگر بات یہ ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں سب پاکستانی ہیں جو ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ایک ہو جائیں ایک اس طرح ہو جائیں کہ تعلقات اچھے ہو جائیں اچھے تعلقات ہو جائیں جو ہمارے کاروبار بند ہیں ان کی بجا سے بند ہیں جب ان کی بجا سے ہمارے کاروبار جس طرح بھی اقلیہ جات ہیں یہ سب ختم کیا جائے اور جو بھی بہت اچھا محول بنے گا وہاں کے لوگ بھی ہماری زبان سمجھتے ہیں ہم ان کی زبان سمجھتے ہیں بڑا ایک اچھا انوائرمنٹ جب وہ انڈیا والے سال میں دو بار ہمارے پاس آتے ہیں یہ کرو نارنگ کا جب میلا لگتا ہے تو انڈیا والے لوگ بہت سارے آتے ہیں ہم ان کو اپنے رکشوں پر بٹھا کے پورا لاہور دکھاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ پورے تو نہیں ہم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے جو بنتا ہے ہم وہ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں وہ اچھے کھلاک سے باتیں کرتے ہیں یہی بات انہوں کے ساتھ دشمنی نہیں ہے نہ ہمارا کوئی لینہ دینا ہے ابھی تھوڑی نفرت لکھ رہیتی جروع ہے بھائی جان آپ ایک دو منٹ بات کریں آپ نے جو میں کوئیسن کر رہا ہوں سننے یا میں روپیٹ کر رہا ہوں روپیٹ کر رہا ہوں کوئیسن یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان تریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا میں مشکیں ہو رہی ہیں ملٹری کی ڈریلز انڈیا اور پاکستان دونوں فوجیں وہاں پر ہوں گی اور وہ دشترکتی کے اگینس ٹیرری ہم کے گینس مشکیں کریں گی بہت بڑی بات نہیں سمجھ بات تو بڑی ہے بات ہے بھی ٹھیک ہونا میں چاہیے ہم سائیوں کا حق لیکن ان کو چاہیے ہم سائیوں والا کام کریں انہوں نے تو دیکھیں نا انہوں نے تو بھلایا کہ آئیں آپ یہاں پر آکے جو ان سے مشکیں کریں ہم ان کا یہی مقصد ہے نا کہ ہم دونوں ممالک مل کے پاکستان اور انڈیا مل کے اس میں اور بھی ممالک ہیں میں ایڈ کرتا چلوں ان مشکوں میں ان ڈریلز میں اور بھی مالک ہیں لیکن پہلی دفعہ انڈیا اور پاکستان مل رہے ہیں یہ مل کر ٹیروریزم کو ختم کریں انہوں نے تو ہاتھ بڑایا ٹیروریزم ختم ہونی چاہیے یہ ختم ہوگی تو خطے میں امن ہوگا تو اس کے لیے ایک سب سے بڑا اشو ہے کشمیر کا اس کے اوپر سب سے پہلے بات ہونی چاہیے کشمیری ہمارے بہن بھائی یہ ان کا ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سب سے پہلے ان کا عزالہ ہونا چاہیے ہر دفعہ جب بھی میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی عوام ہمارے جو پاکستانی میرے پاکستانی یہ ہی کہتے ہیں کشمیر کا ایشو کشمیر کا ایشو سر جو کشمیر ہمارے پاس ہے وہاں کے لوگ بھوش ہیں مجھے ذرا بتائیے آپ کو نالیج رکھتے ہیں مجھے پڑے لکھے 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 کچھ دن پہلے وہاں کا جو وزیراعظم ہے ہمارے والے کشمیر کا وہ رو پڑا تھا کہ پاکستان کا جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں بجٹ پورا نہیں دے رہی ہمارے پتہ ہے آپ کو وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے وہ ہمارے مولا کا مسئلہ ہے وہ ہم اس کو وہ سیٹسفائی ہو سکتا ہے ایسے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جب وہ ان کے پاس انہوں نے قبضہ کیا کشمیر کو پر اور وہ کہتے ہیں جو انٹرنیشنل ڈالے ہیں جو جو کیا 198 ڈیشن پیلے نمبر پہ بات ہے انٹی نشن اتنی ہے نہیں اس کی اتنی حریت نہیں رہی ایسلا تو اسی نے کرنا ہے ایسلا کروانا کس نے فیصلہ ہم نے کروانا ہے ہماری یہ کیومط نے کروانا ہے یہ جو پوری دنیا اس نے مل کے فیصلہ کروانا ہے جس کا جو حق اس کو ملنا چاہیے میں چاہے میں ہوں چاہے کشمیر ہے چاہے انڈیا کوئی بھی ہے انڈیا والوں کا اگر کشمیر اگر لیٹس پوز فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ انڈیا والوں کا حق ہے کشمیر تو پھر انہیں ملنا چاہیے کیوں حق ہے انہوں کا دیکھیں آپ نے جب قرارتہ دے منظور سارا کچھ لکھا ہے آئین کے مطابق وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں پراپر کشمیر کے جو کشمیر کا راجہ تھا اس نے آگے پراپر الہاق کیا تھا انڈیا کے ساتھ یہ ان کا کہنا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں ان کی بات سنی چاہیے کیونکہ دیکھیں جب کشمیریوں کا حق ہے اگر وہ خوشی فیصلہ لیتے ہیں وہ کٹتے ہیں مسلط نہیں کیا جا سکتا کسی پر کوئی بھی فیصلہ آپ نے کہہ رہے ہیں اچھا ٹاپک پر واپس آتے ہیں یہ جو آپ نے باتیں کی یہ ٹھیک ہے ٹاپک پر واپس آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پوزٹیو چیز ہے پوزٹیو سائن ہے اگر اس کو پوزٹیو رہنے دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے یہ بڑی گہری بات انہوں نے کی ہے کہ اگر اس کو پوزٹیو رہنے دیا جائے پھر ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بھی کچھ جو اناصر ایسے ہیں اگر وہ اپنا رول ادا کریں گے اپنا جو من فکردار ادا کریں گے تو پھر یہ بھی جونسا ایک پوزٹیو چیز بات ہو رہی ہے انڈیا پاکستان ڈریلز کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان نے کنفرم کیا ہے کہ ہاں وہ کریں گی جا کر میٹنگ کریں گی ٹیرریزم کے خلاف جا کر بات ہوگی اور بھی کنٹریز ہوں گی انڈیا پاکستان پہلی بار ساتھ میں آ رہے ہیں تو یہ مدی پر کیا ریاکشن تھا پبلک کا اس کو دیکھتے ہوئے یہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا نفرت دونوں جگہ ہوتی ہے سب جگہ نفرت ہے بھائی اور پوزٹیویٹی بھی سب جگہ ہے تو لوگ کہنا تو چاہ رہے تھے کہ یہ مطلب نفرت سی نکل لہی تھی جیزا میں نے بیچ میں بولا تھا ان بھائی صاحب سے جو تیسری نمبر پر جو آئے تھے شاید تو ان کے اندر سے کچھ ایسی باتیں نکل رہی تھی جس کو سن کر لگ رہا تھا کہ یار یہ بندہ خوش نہیں ہے انڈیا سے ایسا کچھ لگ رہا تھا لیکن بعد میں آتے آتے بات کرتے کرتے جب انہوں نے سمجھایا کہ اس طریقے سے ہو رہا ہے اس نے بتایا ساری چیزوں کو تو ان کا نظریہ بھی چینج ہو تھا وہ انہوں مجھے اس میں دکھائی دیا کہ ہاں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے دونوں مل کے ساتھ میں آ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا ٹیرریزم کے خلاف تو بہت اچھی بات ہے اور اس کو بتایا بندوں کو جن کو نہیں پتا دی انہوں نے بتایا کہ 93000 فوجی پکڑے گئے تھے پاکستان کے تو وہ اس میں سے بہت ساروں کو چھوڑا پاکستان نے ایک پکڑا تھا وہ چھوڑا تو یہ ساری چیزیں مائنڈ میں کلیئر ہوئیں جو بہت ساتی چیزیں ایسی ہیں کہ ہاں نیگیٹیو ہیں دونوں سائیڈ ہو سکتی انڈیا اور پاکستان کی طرف لیکن اس کے علاوہ بہت ساتی چیزیں پتا نہیں ہے ہم پبلک کو جو دیکھ لیا اس نے ٹی وی پر اس کو مان لیا بہت ساتی چیزیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں یار کہ کیا ریالیٹی ہے سو اس بیس پر اپینین من جاتا ہے اور ہر کسی کے تھوڑٹ آپ کلیئر نہیں کر سکتے باقی اس میں جو ہے زیادہ تر پوزیٹیف رہی ہے پبلک اور سکتے ہیں اس میں جو اپینین دے رہے تھے اپنے سب کے صحیح ہو سکتے ہیں چاہے وہ پڑا لکھا ہو یا نہ ہو لیکن سب سے پہلے جو بندہ تھا وہ صحیح بات کر رہا تھا کہ جب اور کنٹریز اپس میں مل کر سب کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے نقصانوں کو کم کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ ساتھ میں آ کر کچھ ایسا کریں ٹیررزم کے خلاف جائیں بہت ہو گیا ٹیررز، ٹیررز ختم کرو اس کو دونوں کنٹریز سے اور تعلق اچھے ہوں گے بزنس اچھا ہوگا تو بہت کچھ ہوگا آگیا نیوش پیچر میں تو کیا کہتے ہو اس کے بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اگر ایسا ہونے والا ہے مجھے بھی ابھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا کیونکہ میں نے سنا ہے ایک بڑے جینل پر میں نے دیکھا تھا یہی پکچر جو اس میں دیکھی ہم نے کہ وہ پاکستان نے آنے کے لیے ہاں کر دی ہے مطلب تو اچھا ہوگا اگر ایسا ہوگا تو دیکھتے ہیں اس کے نتیجی کہنے کلتے ہیں کیا کہتے ہو اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتاؤ فلال کیلئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیا سائننگ آف